بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ سوکڑے کی دعائی کیسے بنائی جاتی ہے یہ سوکڑے کی دعائی ایسی ہے کہ اللہ کے فضل سے اس دعائی کے بعد ساری زندگی اس کبوتر کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سوکڑا نہیں پڑے گا اور میں نے میڈیسن سے پہلے علاج کیا تھا تو وہ کبوتر کو پھر دوبارہ کوئی سال کے بعد چھے مینے کے بعد سوکڑا ہو گیا تو میں دیسی کی طرف زارہ بناتا ہوں دعائییں اور دیسی استعمال کرتا ہوں اور میں ایسین کا بھی ساتھ ٹیچ لازمی دیتا ہوں تو آئیں میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ڈالنی ہیں اور کس طرح بنانی ہیں آسان سا نقصہ ہے اس کو بنانے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی اور خوبییں بھی ہیں اگر آپ کبوتر بڑا رہے ہیں پھرتوں میں ہیں آپ کا کبوتر کوئی کمزور ہو جاتا ہے اڑتے اڑتے کمزوری محسوس کرتا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے جس طرح میں بتاؤں گا اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے صرف صبح جو سری لیک دیتے ہیں وہ نہیں دینا آپ نے اس کو آپ نے بورے وغیرہ دینے ہیں جو آپ فراغ دیتے ہیں فراغیں دیں اور یہ گولی ساتھ ٹیچ رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے پھرتوں والے کبوتر بھی صحت مند ہو جائیں گے وہ بھی اس جرح سے بھل جائیں گے آئیں چیزیں دیکھتے ہیں جی یہ چیزیں ہیں جی پہلے نمبر پہ ہے جی سونف یہ سونف ہے جی یہ آپ نے لینا ہے جی ڈیڑھ چمچی یہ جو ہم جس سے چاول وغیرہ کھاتے ہیں یہ ڈیڑھ چمچی لینی ہے اور یہ ہے جی بڑی لاچی بڑی لاچی یہ ہم نے لینی ہے سات عدد سات عدد ہم نے یہ لینی ہے اور پدینہ ہم نے لینی ہے کوئی بارہ پتے بارہ پتے اس کے ہم نے پدینے کے لینے ہیں سبز پدینے کے ٹھیک ہے دوستو یہ چیز ہوگی اور ہم نے چیز لینی ہے دوسری آگئی چوتھی چیز آگئی ہم نے لینی ہے چھوٹی لاچی سبز لاچی جس کو کہتے ہیں یہ ہم نے لینی ہے پندرہ عدد یہ پندرہ لاچی یہ لینی ہے اس کے اچھی والی لاچی ہوں اس کے اندر سے جو بھی نکلے گا اس کو نکال لینی ہے نکال کے اس طرح اس طرح کو ہونا چاہیے ساتھ جڑاؤ یہ لینی ہے اور یہ لینی ہے پندرہ عدد ٹھیک ہو گیا جی ایک ہم نے دیسی مرگی کی انڈا لینی ہے اس کی زردی دیسی مرگی کا انڈا اس کی زردی ایک عدد یہ اس طرح کرنا ہے کہ اس کو ایسے نکال لینا ہے یہ ہمیں چاہیے یہ یہ ہمیں چاہیے ایک عدد ٹھیک ہو گیا جی اور جی یہ گوڑ ہے گوڑ میرے پاس ہے تقریباً یہ پانچ سال پرانا گوڑ ہے آپ دو سال تین سال والا بھی پرانا گوڑ ڈال سکتے ہیں لیکن پرانا ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی انڈے کا یہ ہے کہ آپ نے بریلر کا نہیں ڈالنا دیسی مرگی کا انڈا ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اس کی زردی ڈال دی ہیں اور یہ گوڑ آ گیا گوڑ آپ نے ایک چمچی ایک چمچی چاول کھانے والی یہ گوڑ ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی ایک چمچی یہ ہو گئی یہ ہو گی جی چیزیں ہو گئی پدینہ بارات پتی سات عدد بڑی لاشی پندرہ عدد چھوٹی لاشی ایک انڈے کی زردی ایک چمچی گوڑ اور ڈیڑھ چمچی سونف اور آپ نے کیا چیز ڈالنی ہے اور جی اس میں ڈالنی ہے جی میٹو ڈین میٹو ڈین یہ دیکھ لیں یہ پانچ گولی ہیں پانچ گولی ہیں ڈالنی ہیں یہ اس طرح ہوں گی اور اس طرح کی گولی ہوگی یہ یہ پانچ گولی ہیں آپ نے یہ ڈال لی ہیں اور سرپیکس زی یہ آگی یہ آگی جی سرپیکس زی سرپیکس زی آپ نے لینی ہے دو گولی یہ دو گولی ہیں ڈالنی ہیں جی ٹھیک ہے یہ دو گولی ہیں ڈالنی ہیں یہ ساری چیزیں مکس کر لینی ہیں مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ گولی بنا لینی ہے ان کی ان سب چیزوں کی گولی بنا لینی ہیں گولی بنانی ہے آپ نے چنے کے دانے کے سائز کی اس سائز کی گولی بنانی ہے آپ نے اس سائز کی گولی بنا کے آپ نے کبوتر کو کبوتر کا دیکھنا ہے کبوتر کا ویڈ زیادہ کم ہے تو اس کو تین گولی رات کو دے دی نہیں ہے کھڑا بند کرنے کے کھڑا جب آپ بند کریں گے اس ٹھم دے کر اوپر سے پانی دے دینا ہے تین گولییں دے دی نہیں ہیں آپ نے اس کبوتر کو جس کا ویڈ زیادہ کام ہو جس کا درمیانہ کام ہو اس کو دو دے دینی ہے جس کو نیا نیا سوکڑا پڑ رہا ہے اس کو آپ نے ایک دے دینی ہے اوپر سے پانی دا سی سی دینی ہے سب کو یہ ہو گیا جی کام اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی تیاری ہم نے یہ پورٹر بنا کے پہلے ہی رکھ لیا تھا یہ دوستو سب چیزیں جو ہیں یہاں پر یہ تیار ہو گئی ہیں ان کو رگڑا دے دیا ہے اس میں آپ ڈالیں جی زردی زردی ڈال کے اس طرح کر کے آپ نے بنا لیا نہیں ہے اس کو رگڑا دے دینا ہے ٹھیک ہے جی ہلکا ہلکا پانی لگا لینا ہلکا ہلکا پانی اس طرح یہ دوستو اس طرح آپ نے یہ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اچھی طرح یہ اس طرح بنا کے آپ نے تیار کر لینا ہے یہ تیار ہو گئی ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے جو اس کے ساتھ ڈنڈے کے لگ جائے اتار کے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ گوریاں بنا لینا ہے گوریاں بنا یہ بہترین نقصہ ہے سوکڑے کا اس کے بعد جس کو آپ دے دیں گے اس کو آپ دوبارہ نہیں دیکھیں گے کبھی زندگی میں سوکڑا پڑا ہے دیسی دعائیوں میں دوستو اس طرح کسر ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے سر تو جو میڈیسن ہوتا ہے نا یہ وقتی طور فیدہ دیتی ہیں ہوئیت ہے ٹھیک ہوئیت ہے میڈیسن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک میڈیسن بھی اچھی گولی ہیں بہت بہت اچھی ہیں میں استعمال کرتا ہوں لیکن جو دیسی جہاں پر کوئی کامنا نہ کرے کوئی گولی کامنا کرتی ہو تو وہاں پر دیسی آپ بنائیں وہاں پر دیسی اثر کرے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ جب یہ تیار ہو گئی ہے اب آپ نے ان کو دینے کا طریقہ اس طرح ہے کہ یہ دو گولیاں آپ نے دے دینی ہیں جی رات کو جو کبولتر زیادہ درمیانہ کمزور ہے جو زیادہ کمزور ہے اس کو آپ نے تین گولیاں دے دینی ہیں اس میں طاقت ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے جسم میں بہت طاقت لائے گی کبولتر جو کمزور سے ہے اس کو اتنی خوراک کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کی پوری کرے گی یہ جو سرپیکس زی ڈالی ہے اس میں اور جو ڈالی یا میٹوڈین ڈالی ہے یہ بھی کبولتر کو اپنا جسم بنائے گی یہ بھی موٹا کرے گی ان گولیوں کا یہ کام ہو گئے ان میں بٹامنز ہیں تو دوسرا یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں طاقت والی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے ٹیم صبح کے ٹیم آپ نے جب جانا ہے اوپر تو یہ سری لہک یہ سری لہک آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے تو اس میں سے آپ نے دس سی سی کبولتر کو دے دینا سری لہک دس سی سی اس کو اس طرح کریں کہ آدھی چمچ اس میں ڈالیں پانی میں ڈالیں دودھ میں نہیں ڈالیں پانی میں ڈالیں ملا کے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح ملا کے دس سی سی میں یہ کھینچ کر دس سی سی اس کو دے دے کبولتر کو دے دیں آدھی چمچی آدھی چمچی مکس کرنی ہے دس سی سی پانی میں مکس کر کے ایک کبولتر کو آپ نے صبح دے دینا ہے اس کو لیدہ بند کر دینا ہے وہ تقریباً اس کو تین چار گھنٹے کے بعد پھر ضرورت ہوگی اگر آپ کے پاس ٹیم ہو جی آدھا چمچ مکس کر کے تو آپ نے صبح کو ٹیم دینی ہے آپ کے پاس ٹیم ہو تو دنیں اس کو بارہ بجے کے قریب پھر ایک دفعہ اسی طرح ہی دے دیں سری لیک کو اس سری لیک نے اس کو دو دن میں فٹ کر دینا ہے اگر آپ کا کبولتر بازیوں میں اڑ رہا ہے یا آپ کا کبولتر پھرتوں میں کمزور ہو رہا ہے اس کو اسی طرح یہ چیزیں دیں اس کو گولییں دو دے دیا کریں یہ سری لیک نہ دیں دن کو اس کو جب صبح اٹھیں تو اس کو آپ بھورے وغیرہ دے دیں تو ان کے ساتھ بھی آپ نے جو کبولتر کو آئے پہلے دن آپ نے سری لیک دن ہے دوسرے دن آپ اس کو انشاءاللہ بھورے دیں وہ جو چیز بھی آپ ڈالیں گے حضم کرے گا لیکن آپ کوشش کریں کہ بھورے وغیرہ ڈالیں دو تین دن تو کبولتر آپ کا فٹ ہو جائے گا دوستو آپ ویڈیو میری دیکھتے رہا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا جو بھی چیزیں میں بتاتا ہوں یہ جنمن ہوتی ہیں پریکٹیکل ہوتی ہیں یہ میں نے استعمال کی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں استعمال کرنے کے بعد جب میں ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ ملتا ہے تو میں پھر آپ کے سامنے یہ چیزیں لگتا ہوں تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور میرا چینل دیکھتے رہا کریں تو آپ مجھے سپورٹ بھی کریں جی دوستو یہ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں تو میرا ویڈیو دیکھتے رہا کریں تو جو میں نے اگلی ویڈیو ڈالوں گا میں انشاءاللہ اللہ کو فضل سے وہ میں کبولتر کو اڑانے کے لیے ڈالوں گا جس میں میں وہ سب سرجی نار وغیرہ ٹیکے دکھاؤں گا آپ کو مجونوں میں کیسے مکس کرتے ہیں اور کیسے مجون تیار کرتے ہیں ہومیو پیتھا کے کترے ڈال کے وہ ساری مجون میں بتاؤں گا جس کے ساتھ کبولتر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بارہ مجھے اللہ کبولتر بھی جو بارہ مجھانے والا بھی رات باہر رہ جاتا ہے جو شام تک اڑتا ہے وہ دیکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے والے لیے جو شام تک اڑتا ہے جو شام تک اڑتا ہے موسیقی